لِيُضْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي مَقَامِنَ آخَرَ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا حَبِيبُ اللَّهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا نَبِيِ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا نُورَ اللَّهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا خَاتْمَ الْمَعْسُوبِينَ وعلیٰ حالکہ و صحابی کے یا سیدی یا ختم النبی خدا ہے جن کو عظیم کہتا خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر انہیں کی عظمت بتا رہے ہیں انہیں کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر ایہاں ہیں ان پہ وہ زردہ زردہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی حدیث میں بارکاقہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی دانا ہوتا ہے سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی صحابہ نے بھی یہ دیگواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا تھا چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نات ان کی چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نات ان کی انہیں کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر ان کے در پہ جو گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی ان کے در پہ جو گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی وہ آج بھی بر رہے ہیں جولیاں سبی کو تیبہ بلا بلا کر انہیں کے ہاتھوں میں عالمی کے خزانوں کی چابیاں ہیں انہیں کے ہاتھوں میں عالمی کے خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نواز دے ہیں گیروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑا بڑا کر انہیں کی عظمت بتا رہے ہیں انہیں کے نعرے لگا لگا کر تمام تعریفیں اللہ جلالہ کے لیے دیو خالقی کائنات بھی ہے مالکی کائنات بھی رازی کے کائنات بھی ہے اور ععبود کائنات بھی بیشمار دروت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سید الاولین سید الاخرین امام النبیین قائد الغر المحجرین جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس انور میں حمد و صلات کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اللہ علیہ ہم سب کی حاضری اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے مالک اللہ مجزل مجھے حق کہنے اور آپ سامین کو حق سامات کرنے اور پھر اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ماہ نور کا احتدام ہو چکا ہے اور ماہ ربیو سانی عاشقوں کی زبان میں ماہ ربیو لگوس اس کی اپتدا ہو چکی ہے انتہائی خوبصورت سنگم ہے اور پھر اوپر سے محفل ملاد اور پھر بر موقع نکاح بھائی محمد نعیم صاحب اس موقع کی مناسبت سے کئی ساری باتیں کی جا سکتی ہیں ان بنیادی طور پر میں ابتدان یہ ارد کرنا چاہوں گا جب ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے اس تقریب نکاح کا مطالعہ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر نکاح ایک بابرکت ترین عمل ہے عمومن ہمارے معاشرے میں یہ جو نکاح ہے اس کو کرنے کے لئے انگینت رب تعالیٰ کی نافرمانیاں ان کا ارتقاب کیا جاتے ہیں جبکہ آقاید و جہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں پہ دعا کی قبولیت بتایا ہے کہ اس اس موقع پہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے ایک حدیث مبارکہ ہم آقای رشاد فرماتے ہیں نماز فرض کے فوراں بعد جو دعا کی جاتی ہے رب اس کو قبول فرماتا ہے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے پہلی نظر میں جو دعا کی جاتی ہے رب اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے بارش کے موقع بھی ایسے ہیں کہ جہاں دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے اللہ کہتا ہے نکاح مسنونہ کے موقع بھی میری بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے مارشوں کا رب اس دعا کو قبول کرتا ہے ایک موقع پہ رشاد فرمائے آقا رشاد فرماتے ہیں یہ جو نکاح ہے نا نکاح یہ آدھا ایمان ہے اللہ صرف نکاح اگر میں اس زیمن میں اگر تھوڑی باریکیوں میں جاؤں گا تو مجھے وقت زیادہ درکار ہے لیکن چونکہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نائم بھائی کی جو دوستی ہیں اور یاری ہیں اللہ کے فضل سے وہ سنا خانوں کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اور ان کی یہاں پہ کسرت ہے تو اگر میں یہاں پہ بیٹھا رہوں چونکہ میں اللہ کے فضل سے قرآن کریم کا حفظ بھی ہوں تو میں تو آپ کو صرف ایسی آیات کا ترجمہ ہی سناتا جاؤں تو میرا خیال ہے چند ایک گھنٹے تو مجھے درکار ہے اس لئے میں کوشش کروں گا صرف اشارتا انچاندے کے باتیں ارد کر دوں سرکار اشارت برماتے ہیں نکاح ادھا ایمان ہے آلہ بندہ ہے مومن مومن ہوتا ہے لیکن جو ہی بندے کا نکاح ہوتا ہے یہ نکاح بندے کا یہ جو جسم ہے نا پانچ سات فٹ کا اس نکاح کی برکت سے رب اس پورے جسم کو جو پہلے پاک ہے بندے مومن کا جسم ہے رب صرف نکاح کی برکت سے ادھا ایمان بھی اطاع فرما دیتا اور ایک دیس امریکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اوتا مومن ہے جب نکاح ہوتا ہے رب اس کا ایمان مکمل فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ہوا گیا ہے اب دیکھ میں اصل میں جہاں اشارہ دینا چاہتا ہوں آپ میری بات کو کاش کے سمجھ جائیں ہم نکاح کے موقع پہ مادلہ سمہ مادلہ جو زندگی پر اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوتی ہم شادی کے موقع پہ کرتے ہیں جبکہ اللہ کی رحمت برساد کی صورت میں برسنے کا نام نکاح کا موقع ہے اگر برساد کی صورت میں رب کی رحمت کو کوئی لوٹنا چاہتا ہے ان موقعوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو ان موقعوں میں سے ایک نکاح مصنونہ کا موقع ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی یہ موقع اللہ کے فضل سے یہ تو رب کا خاص فضل ہے یہ تو یہاں پہ بیٹھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی باتوں کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا مندل بداہر کتنی کٹھن ہے کہ ایسے دو لوگ جن کی آپس میں شناسائی بھی نہیں ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بعض تو عزیز رشتہ داروں میں محمل ہوتا ہے لیکن پھر بھی اتنا تفاوت اور اتنی دوری ہوتی ہے کہ تین الفاظ اجاب قبول کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں کیا کیا نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر یہ روش موجود نہیں ہے جب کوئی بندہ سفر کے لئے جاتا ہے تو اگر رستے میں اسے حالان کہ شریعت میں اس کا کوئی میار نہیں ہے اسے ایسا بندہ مل جائے اس کا عرف ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں یار بندہ متھے چنگا نہیں لگا پتہ نہیں کم ہوں دا کہ نہیں ہوں اور بعض اس کی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کہ آگے سے کوئی بلی گزر جائے کالی گزر جائے تو اور معاملہ خراب ہے معاشر کی اعتبار سے دینی اعتبار سے نہیں ہے دینی اعتبار سے ہمیں کسی بھی چیز سے بد شگونی لینے کی اجازت ہی نہیں ہے بندے مومن اتنی بڑی موٹی چچان جنام ہے کہ وہ کسی سے نظریہ کے اعتبار سے اعتقاد کے اعتبار سے ذہن کے اعتبار سے جلدی جلدی پھسلتا نہیں ہے وہ حضرت فاروق عظم چومتے ہیں اور تیری عظمت اس لیے ہے کہ تجھے مصطفی حضرت کو مقاتی پر کہ تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے مصطفی نے چوم ہے وگر نہ بات رہی حرمت کی اے بیت اللہ اے خانہ کبہ تیری اتنا تیرا تقدس نہیں ہے جتنی شان رب کائنات نے بندے مومن کو اتا فرمائی ہم ایک دوسرے کی کتنی تزہی کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں اب دیکھو رب کتنا نراض ہوتا ہے ان باتوں سے مزاق ہے ایک چیز اور مزاح ہے ایک چیز ہمیں نہ مزاق کے تقاضی کا پتہ ہے نہ مزاق کے تقاضی کا پتہ ہے مزاق وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو ڈی گریٹ کیا جاتا ہے جس میں کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے کسی کو نیچہ دکھا جاتا ہے کسی بھی تناظر میں اور مزاح وہ ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا کا قول ہے فرماتے ہیں کہ مزاح کلام کے اندر وہی حیثیت رکھتا ہے جو نمک ہنڈیا کے اندر حیثیت رکھتا ہے ہنڈیا کے اندر آپ چودہ سو مثالیں ڈال دیں وہ مزا نہیں آئے گا جب تک آپ نمک نہیں ڈالیں گے آپ لمبی نشست کریں لیکن بیچ میں آپ مزا خوشی والا مرحلہ نہ پنائیں تو وہ ساری باز دفعہ بور سی محفل گنی جاتی ہے لیکن صحابہ مصطفیٰ علی صلی اللہ نے بھی مزاق فرما لیکن آج ہم مزاق کرتے ہیں کسی کو ڈیگریٹ کرتے ہیں میں دعوی دیتا ہوں میں مزاق اڑانے سے باز آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ بات معیوب ہے محبوب نہیں ہے اللہ بھی نراض ہوتے اللہ کے حبیب علی صلی اللہ بھی نراض ہوتے بات کو میں احتطان کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدشگونیاں لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں کہتے کیا ہیں کہ بندہ متھ چنگا نہیں لگا جب کہ دو لوگوں کی زندگی کا آغاز ہے سفر کتنا لمب ہے آپ ان کی زندگی ممکن ہے بیس سال کی عمر میں شادی ہو رہی ہے تو پیچھے تیس سال اور گزار رہے گے پچاس سال زندگی ہے سو سال زندگی ہے ایک سو تیس سال گزار لیں گے دو سو سال گزار لیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سفر ختم ہو جائے گا رب کائنات نے جو آگے ان کو مصطفی علی سلام کے علاموں کی صورت میں اولاد عطا فرمانی ہے پھر اولاد در اولاد اولاد در اولاد سلسلہ قیامت تک جانا ہے یہی تو صدقہ جاریہ ہے بات اچھی بتا کے جاؤگے تم قبر میں جاؤگے ان کے نیک کاموں کی وجہ سے رب و قبر تمہاری روشن فرمات رہے گا چھوٹے چھوٹے سفروں میں بلی گزر جائے تو ہم سفر چھوڑ دیتے ہیں اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں اور ارادتا اس سفر کے شروع میں اللہ کی نافرمانی وں یہ اتنی بڑی محفل کی جائے لیکن یہ ضروری ہے کہ رب کی ہر نافرمانی سے بچا جائے اب بیٹھ کے تین چار گھر کے افراد بیٹھ کے اکیلے نئیم بھئی ناد پڑھ لیتے گھر والے سن لیتے یہ بھی اہل حق کے نظیق محفل ملاد ہے اتنا زندگی کا آغاز کریں تو اس کے شروع میں بھی ہم یہ کام کریں بگر ہماری معاشرتی روش ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے ہمارے معاشرتی روش یہ مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ نافرمانیوں کا بدار دونوں طرف گرم ہے بچے کی طرح بھی بچیوں کے گرم خلط ملط محول گانے باجے ڈول اپنی جگہ میں لیکن پورا پورا دو دو ہفتہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور جب وقت رخصت آتا ہے تو کہتے ہیں وقت رخصت بیٹی کو قرآن کے سائے میں تم نے رخصت کرنا ہے اب دو منٹ کے لئے سوچو اس رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں جس نے تو یہ کہ ساری زندگی قرآن کے سائے میں گزار ارادتان ہم نے دس پندرہ دن مہینہ ڈیڑ اللہ کی نافرمانیوں میں گزار اور جب وہ موقع ہے اور بالخصوص اس وقت بھی اللہ کی نافرمانیوں کا محول لیکن کہتے ہیں قرآن کے سائے میں میں پوری ذمہ داری سائے کی بات وہ یہ ہے کہ اس قرآن کی اندر جو رب نے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے اپنا کلام بھیجے ہم اس کو پڑھ کے اس کی سائے میں پچھلی زندگی کی تصحیح کی کوشش کریں آنے والی کو ٹھیک کرنے کی اور اس کے تحت گزار کی کوشش اور اس ہے قرآن کا سائے آپ نہ کریں کہہ دیں کہ فلا بند نے ہمیں منع کی ہے آپ یقین جانے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کوئی بھی عالم دین میری اس بات کی مخالفت نہیں کرے گا لیکن ہم کرتے ہیں کوشش فرمائیں جو مصطفیٰ علی صلی اللہ سلام اللہ کا منازل فرمائے یہ میری آخری بات ہے جو میں آئے مبارکہ پڑھ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا مہ غب آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اصل میں مہ 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 ہدایت کی باتیں سنائیں اور عمل کی کوشش کریں ساتھ میں چلو آقا علی صلی اللہ سلام کے عظمت کے تناظر میں میں نے جو آئے مبارکہ تلاوت کی تھی پہلے نمبر بے اٹھائیس مہ پارہ سورہ جمعہ کی دوسرے آئے مبارکہ اللہ نے تعرف کروایا ہے اپنا اور کیا فرمایا کون اللہ حالانکہ اللہ کہہ سکتا وہ جس نے تم سب کو پیدا کیا وہ اللہ جس نے فلان کام کیا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ہم کسی فیکٹری آنر کے پاس جائیں اور اس کے کسی مال کے خریدار ہوں اس کے پاس کئی ساری ایٹمز ہوں وہ ہمیں سب سے ہلکی ایٹم دکھائے گا اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے یہ سب سے اللہ ایٹم دکھائے گا اگر ہلکی دکھائے گا تو ہم تو وہاں سے ہی واپس آ جائیں گے کس کے پاس ہے کوئی نہیں حالانکہ اپنا گھاک بنانے کے لیے اپنا ایمیڈ بنانے کے لیے اپنی فتری کا سکور بنانے کے لیے وہ جو سب سے اچھی پروڈکشن ہے پروڈکٹ ہے اس کو سامنے پیش کرے گا ایسا ہے کہ نہیں یہ دنیا داروں کے معاملے ہیں اب رب کائنات نے انگلک مخلوقات پیدا فرمائی ہے چھوڑا ساری مخلوقات کو رب کی قدرت کے خدانے میں جو اس نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع کیا اس میں سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے جن کی نسبت میں اور آج آج بھی اپنا تعرف کرواتے ہیں کیا کہتے ہیں ابن آدم ہر بند ابن آدم ہے ہر بند ابن آدم ہے اگر ہر بند ابن آدم ہے تو کیا وہ ابن ابراہیم نہیں ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں ربنا واباس فیہم رسول امینو اللہ کا قرآن پہلا پارا لیکن ہم آج بھی تعرف کریں ابن آدم ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تعریف بھی بڑا منفرد ہے رب چاہتا تو رب کہہ سکتا وہ اللہ جس نے آدم کو پیدا کیا وہ اللہ جس نے نوح کو پیدا کیا وہ اللہ جس نے ابراہیم اسحاق یعقوب کو پیدا کیا جس نے یوسف کو پیدا کیا لیکن قربان جاؤں رب کائنات نے اپنے تعریف کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے جس کے انتخاب کیا وہ آمنہ کلال میرا اور آپ کا نبیہ فرمائے ہوواللہ ہماری سالے یا رسول اللہ ہماری حیدری مرحبا 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 ہوواللہ بعصا فی الامی جین رسول امنو وہ وہ ہے جس نے اپنا رسول انپڑوں میں سے انہی میں سے انہی میں بیجا واللہ رب کے کلام کی قدرت کا اجاز دیکھو اس کے کلام کا انداز دیکھو کہہ رہا ہے انپڑوں میں سے انپڑ بیجا اب دیکھو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن غور کرنے کی بات ہے میں اور آپ انپڑ ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا اللہ کے نبی انپڑ ہیں لیکن سب کچھاتا ہے پھر مانا کیا اس امی کا علماء فرماتے ہیں امی کا مانا یہ ہے کہ جو کائنات میں سے کسی سے نہ پڑے جس کو راب پڑھا کے بیجے وہ امی ضرور ہوتا ہے لیکن انپڑ نہیں ہوتا کیوں واقع تلیل ہے کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں میں سے کسی نے نہیں پڑھا اگر لوگوں میں سے کسی سے پڑھا جاتا تو پھر اس کا عدب کرنا لازم آتا ایسا ممکن ہی نہیں ہے حضور کسی کے پاباند ہو کے کسی کا عدب کریں راب نے فرمایا الرحمن علم القرآن علم بھی سارا رب کائنات نے خود سے کہا کہ تو کائنات وَاللَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَا شرف اشارہ یہ ہے جب بھی کسی کا تعرف ہو تو اللہ انداز میں بندہ کرواتا ہے جب مصطفیٰ کی باری آئی تو پھر بھی کبھی ہمارے معاشرے میں کئی سارے بدخوا لوگ ہیں تو دیکھیں ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ان کی بھی دعا کی ہماری بھی دو ہاتھ بد بخت مو بند کر جب مصطفیٰ کا تعرف کروانا ہے تو پھر ایسی چیزوں سے نہیں جو ان کی حرماری مشترک ہیں پھر ان سے کروانا ہے جن میں رب کائنات نے ان کی مثال پیدا نہیں کرکی کروائی اور یہی ہمارے اسلاف کا تعلق ہے کہتے نہیں جب انہوں نے تعرف کروائے کہتے ہیں حضور کی بات ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے موسیٰ جو بھولے قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ گا اللہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور کسی بریلی کے تاجدار سے پوچھو اس نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نک جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کسی سے پوچھا تھا یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرْ قَشَفَتْ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ حِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ لَجِمَالِبَّ